تازہ کری اور پرانی بولی وڈ یادے اپنے افیر کو نکارتے ہوئے ہم ریکہ کے کئی انٹرویوز کو دیکھ بھی چکے ہیں پر جس طریقے سے ریکہ کی کتاب ریکہ در انٹولڈ سٹوری میں ریکہ اور وینود مہرہ کی سمبندھوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے دیکھتے ہوئے اس کہانی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا خیر ہم یہاں ریکہ اور وینود مہرہ کی سمبندھوں کی چرچہ آپ سے نہیں کریں گے ایک انسان کے طور پر وینود مہرہ بہت ہی نرم دل اور نیک انسان تھے وہ ہمیشہ دوسروں کے ہیتوں کا خیال رکھتے تھے اور اس کو سلح مشورے بھی دیا کرتے تھے وینود مہرہ کی جہنتی کے موقع پر ہم آپ سے ایک ایسا ہی قصہ شیئر کریں گے جو یہ بتاتا ہے کہ واقعی میں وینود مہرہ ہر کسی کے بھلے کے بارے میں سوچتے تھے ایسا یہ قصہ ہے موسمی چٹر جی سے جڑا ہوا وینود مہرہ اور موسمی چٹر جی کے رشتے کافی دوستانہ تھے وینود مہرہ پہلی بار موسمی چٹر جی کے ساتھ شکتی سامند کی فلم انراغ میں نظر آئی تھے جس میں موسمی نے ایک اندھی لڑکی کا چیلنجنگ کردار نبھایا تھا اور یہ فلم بھی خوب چلی تھی وینود مہرہ موسمی چٹر جی کو پیار سے ان کے اصلی نام اندرا کے شورٹ کٹ اندو رام سے پکارتے تھے موسمی فلموں کے سیٹ پر خوب اچھل کود کیا کرتی تھی اور ہر کسی کے ساتھ بہت جلدی ہی گھل مل جایا کرتی تھی موسمی کی یہ عادت وینود مہرہ کو پسند نہیں آتی تھی وہ اکثر موسمی کو سلاح دیتے تھے کہتے ہیں وینود مہرہ نے موسمی چٹر جی اور اندو سے کہا تھا کہ اندو سیٹ پر ہر کسی کے زیادہ قریب مت جایا کرو تھوڑا دوری رکھو تم ایک ہیروین ہو اتنا اچھل کود مت کیا کرو کیونکہ ہر کوئی تمہارا فیملی والا نہیں ہوگا خود موسمی چٹر جی نے یہ باتیں کئی بار کرنی ہیں کہ اپنے فلمی لائف میں انہوں نے اپنے ہر کوشٹار سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے وینود مہرہ بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے مایانگری کی سچائی کے بارے میں کئی بار موسمی کو بتایا تھا موسیقی